نمسکار and welcome to ingles for all this is منیش رائے آج پرستوت ہے cbsc board کے بچوں کی پستک ہنی سکل سے فیفت لیسن جی ہنی سکل بک سے لیسن نمبر فائیو لیسن نمبر فائیو کا نام ہے بچوں اے ڈیفرینٹ کائنڈ آف سکول جی اس کا نام ہے اے ڈیفرینٹ کائنڈ آف سکول جی بچوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخری سکول کو ڈیفرینٹ کائنڈ کیوں کہتے ہیں ایک الگ پرکار کا اے ڈیفرینٹ کائنڈ کیوں کہتے ہیں آپ سبھی بچے ویدیالے جاتے ہیں آپ سب کے ویدیالوں میں گھنٹی بچتی ہے پیریاد وان ٹو ٹو ٹری فور فائیو سکس سیبن کر کے ہوتی ہے کبھی میٹس پڑھتے ہیں کبھی ہندی پڑھتے ہیں کبھی سنسکریت پڑھتے ہیں کبھی ہسٹری پڑھتے ہیں سائنس پڑھتے ہیں لیکن آخر اس سکول میں کون سی پڑھائی ہوتی ہے کہ ہم اس سکول کو ڈیفرینٹ کائنڈ آف سکول کہتے ہیں ایک الگ پرکار کا اے سکول کہتے ہیں تو اس چپٹر کو پڑھنے سے پہلے بچوں آئیے یہ دیکھتے ہیں بی فور یو ریڈ جی اس سے پہلے کہ آپ اس چپٹر کو پڑھیں ان کو سمجھئے لکھا ہے کہ do you know these words کیا آپ ان سبدوں کو جانتے ہیں یہ جو سبد نیچے دیئے ہوئے ہیں نا ان کے بارے میں کہہ رہا ہے do you know these words کیا ان سبدوں کو آپ جانتے ہیں if you don't یدی آپ نہیں جانتے ہیں find out their meanings ان کے عرثوں کو ڈھونڈ ہیے find out کا مطلب ان کے عرثوں کو ڈھونڈ ہیے یہ سبد ہیں bandage crutch cripple on a misfortune system یہ بہت ہی اوپیوگی سبد ہے بچوں جب آپ اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں گے نا تو ان سبدوں کے عرث آپ کو swam مل جائیں گے جی تو ان عرثوں کو جاننے کے لیے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ اس اسکول کو ایک الگ پرکار کا اسکول کیوں کہا گیا ہے ویڈیو کے ان تک آپ بنے رہے ہیں کہ look at the pictures in this unit and guess in what way this school may be different from other schools نیچے تصبیروں کو دیکھئے اور guess کیجئے انوان لگائیے کہ یہ اسکول آپ کے اسکول سے کیسے different ہے کیسے بھن ہے کیسے الگ ہے تو آئیے اب اس chapter کی شروعات کرتے ہیں تصویر کو دیکھئے بچوں کیسے لڑکی کے آنکھوں پہ bandage پٹی لگائی گئی ہے اور ایک لڑکا اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے آگے کی اور لے کے جا رہا ہے کچھ گیس کیجئے بچوں تو بچوں پہلا پہلا کہتا ہے میں نے میس بیم کے بدیالے کے بارے میں بہت سنا تھا but not till last week till کا مطلب ہوتا ہے تک but not till last week did the chance chance کا مطلب author یا موقع come to visit it visit کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے جانا لیکن میں پچھلے سپتہ ہی اس اسکول کو دیکھا ہوں جی یعنی میس بیم کے بدیالے کے بارے میں 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 نے بہت سنا تھا لیکن وہاں جانے کا آسر مجھے پچھلے سپتہ ہی پرابت ہوا تھا مطلب پچھلے سپتہ یا جو اس chapter کے جو author ہے نا وہ دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے when i arrived there جب میں وہاں پہنچا جی اس chapter کے جو author ہے نا Lucas وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا کہاں پہنچا جب میں اسکول میں پہنچا there was no one in sight no one in sight کا مطلب ہوتا ہے دیکھا مطلب وہاں پہ کوئی مجھے دیکھا نہیں but a girl of about twelve ایک بارہ برس کی لڑکی کے علاوہ میں نے وہاں پہ کسی کو دیکھا نہیں مطلب جس طرح سے بچے چاروں طرح گھوم پھر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ویسا کچھ نہیں تھا صرف میں نے ایک بارہ برس کی لڑکی کو دیکھا her eyes were covered with a bandage bandage مل گیا نا بچوں اس لڑکی کی آنکھیں جو تھی نا اس پہ پٹی لگائی گئی تھی جی اس کی آنکھوں کو پٹی سے باند دیا گیا تھا bandage کا مطلب ہوتا ہے جو لیڈ دیکھ رہا ہے نا یہ لیڈ کا بھیتری ہوتا ہے راہ دکھانا ہوتا ہے مارک دکھانا ہوتا ہے کسی کے ہاتھ کو پکڑ کر کے آگے لے کر کے چلنا ہوتا ہے وہ بارہ سال کی جو لڑکی تھی نا جس کے آنکھوں پہ پٹی باند دی گئی تھی تو ایک لڑکا جو تھا نا اس کے بانہ کو پکڑ کر کے اور flower beds پھولوں کی کیاریوں کے بیچ سے سعودھانی سے لے کر کے جا رہا تھا اور وہ چھوٹا لڑکا جو اس بارہ سال کی لڑکی کے بانہ کو پکڑ کر کے پھولوں کی کیاریوں سے ہو کر کے لے کر جا رہا تھا نا وہ چار برس چھوٹا تھا وہ لڑکا اس لڑکی سے چار سال چھوٹا تھا وہ لڑکی جس کے آنکھوں پہ پٹی باند دی تھی نا مطلب رک گئی اور ایسا پرتیت ہوا ایسا مجھے احساس ہوا کہ اس بارہ سال کی لڑکی نے اس چھوٹے بچے سے پوچھا کہ کوئی آیا ہے کیا بچوں ڈسکرائب کا مطلب ہوتا ہے وڈرن کرنا کیے بارے میں بتانا ایسا پرتیت ہوا کہ وہ چھوٹا لڑکا اس بڑی لڑکی کو میرے بارے میں بتایا اور اس کے بعد وہ بارہ سال کی لڑکی جس کے آنکھوں پہ پٹی بھدی تھی اور وہ آٹھ سال لڑکا آگے کی اور بڑھ گیا میس بیم بچوں ایکسپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے امید کرنا یعنی میس بیم کے بارے میں جو سنا تھا وہیں پایا میں نے جو امید کیا تھا یعنی میں نے ان کے بارے میں جو سنا تھا ٹھیک ویسے ہی میں میں نے میس بیم کو پایا میڈل ایجڈ وہ مہیلا جو تھی نا میڈل ایجڈ کی تھی یعنی بہت یوہ بھی نہیں تھی اور اولڈ بھی نہیں تھی بیچ کے عمر کی تھی چالیس پہنٹالیس پچاس کے بیچ کی تھی فول آف آثورٹی بہت سکتی سالی محلہ تھی یعنی وہ اسکول کی پرنسپل تھی اسکول میں ان کی چلتی تھی یعنی ان کے قانون وہاں پہ چلتے تھے تو بڑی آثورٹی والی محلہ تھی یہٹ کائنڈلی آثورٹی والی محلہ تھی لیکن بڑی کائنڈلی تھی بہت فرینڈلی تھی بہت مطروت بیوہار کرتی تھی اور ان کی سمجھ بھی بہت اچھی تھی ہر ہیئر واز بیگنگ ٹو ٹرن گری ان کے بال اب پک رہے تھے ہر ہیئر واز بیگنگ ٹو ٹرن گری ٹرن گری کا مطلب ہوتا ہے بال پکنا ان کے بال اب پکنے شروع ہوئے تھے بچوں ہمسک چائیلڈ اس بچے کو بولتے ہیں جس کو گھر کی یاد آ رہی ہو تو بچوں مس بیم جو تھی وہ آثورٹی والی محلہ تھی لیکن بہت ہی پیاری تھی بہت ہی بچوں سے پریم کرتی تھی بچوں کے پرتی بڑا فرینڈلی رہتی تھی ان کے بال جو تھے پکنے شروع ہوئے تھے اور ان کا فیگر جو تھا نا یعنی دیکھنے میں وہ پلمپ جیسے آپ کی ماں گھر پہ دیکھتی ہے نا وہ ایسے ہی وہ بھی دیکھ رہی تھی اور جب بچے ان کو دیکھتے تھے نا بچوں جن بچوں کو گھر کی یاد ستاتی تھی نا وہ بچے جب ان کو دیکھتے تھے تو ماں جیسا فیل کرتے تھے میں نے مس بیم سے کچھ سوال پوچھے about her teaching methods teaching methods کا مطلب ہوتا ہے پڑھانے کی جو کلا ہوتی ہے جو سیلی ہوتی ہے اس کو teaching method بولتے ہیں تو میں نے ان کی سکھڑ کلا کے بارے میں کچھ پوچھا teaching methods کے بارے میں پوچھا which I had heard were simple اور میں نے جو جواب سنا وہ بڑا ہی سرحلسہ تھا سنیے کیا میں نے سنا انہوں نے کیا کہا no more than is needed to help them to learn how to do things یعنی بدیالے کے بچوں کو زیادہ مدد کیا ہوا سکتا نہیں پڑتی ہے جی ان کو سکھنے کے لیے چیزوں کو بہت help کیا ہوا سکتا نہیں پڑتی ہے simple spelling simple spelling سکھائی جاتی ہے adding سہارن جوڑ سکھائی جاتا ہے subtracting ہٹاو سکھائی جاتا ہے multiplying سکھائی جاتا ہے writing لکھن سکھائی جاتی ہے the rest is done by reading to them and by interesting tasks اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو پڑھ کر کے بتایا جاتا ہے اور interesting talks یعنی مروچک باتیں کہہ کر کے کہانیاں کہہ کر کے ان کو سکھائی جاتی ہے during which جس کے دوران جب interesting talks ہوتی ہے school میں جب مجدار کہانیاں کہی جاتی ہیں جب مجدار باتیں کہی جاتی ہیں تو اس دوران they have to sit as steel بچوں کو as steel مطلب چپ چاپ بیٹھنا پڑتا ہے and keep their hands quiet اور اپنے ہاتھوں کو بھی سانت رکھنا پڑتا ہے آپ دیکھتے ہیں نا بچے جب class میں بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں تو کسی کو مار دیتے ہیں مطلب اپنے ہاتھوں سے کچھ سرارت کرتے رہتے ہیں لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا بچے سانت بیٹھتے ہیں ان کے ہاتھ بھی سانت رہتے ہیں there are practically no other lessons اس کے علاوہ اور کچھ ہوتا نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے بدیالے میں اور بہت کچھ ہوتا نہیں ہے آگے سنیے the real aim of this school اس ہے school کا جو real aim ہے real کا مطلب ہوتا ہے اصلی aim کا مطلب ہوتا ہے goal, target اس بدیالے کا جو اصلی لقش ہے جو aim ہے is not much not so much to teach thought یہاں بیچار سکھانا ہمارا مقصد نہیں ہے as to teach thoughtfulness ہم thoughts نہیں دیتے ہم بچوں کو thoughtfulness سکھاتے ہیں اور thoughtfulness کا مطلب ہوا kindness to others دوسروں کے پرتی دیاوان رہو مطلب دوسروں کے پرتی دیا دکھاؤ and being responsible citizens اور جمعیدار ناغریک بنو جی responsible کا مطلب ہوتا ہے جمعیدار جو اپنے کرتبیوں کے پرتی جاگروک رہے اس کو responsible بولتے ہیں تو میس بیم کہتی ہیں کہ school کا مقصد جو ہے نا thoughts سکھانا نہیں ہے بلکہ thoughtfulness سکھانا ہے بچوں میں دیا کا بھاو بھرنا ہے اور بچوں کو جمعیدار ناغریک بنانا ہے look out of the window a minute will you تھوڑا خرکی سے باہر جی window مطلب خرکی خرکی سے باہر جرہا ایک منٹ دیکھنا miss بیم نے مجھ سے کہا i went to the window میں خرکی کے پاس گیا جی میں خرکی کے پاس گیا which overlooked a large garden and a playground at the back جب میں نے خرکی سے دیکھا تو ایک بڑا garden دیکھا and a playground at the back پیچھے اسکول کے پیچھے ایک بگیچہ دیکھا اور ایک کھیل کا میدان دیکھا what do you see miss بیم asked miss بیم principal نے مجھ سے پوچھا کیا دیکھا آپ نے جی آپ نے کیا دیکھا سنیے انہوں نے ان کا جواب یہ کہہ رہے ہیں کہ i see some very beautiful grounds i said میں نے کہا میں نے بڑا سندر ground دیکھا and a lot of jolly children jolly کا مطلب ہستے کھیلتے جی اور میں نے بہت سارے ہستے کھیلتے بچوں کو دیکھا لکاس صاحب نے کہا it pains me though لیکن مجھے درد ہوتا ہے pain کا مطلب ہوتا ہے درد ہونا تکلیف ہونا لیکن مجھے درد ہوتا ہے مجھے پیڑا ہوتی ہے مجھے کسٹ ہوتا ہے مجھے کلیس ہوتی ہے to see that they are not so healthy and active looking جب میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ بچے اتنے سوست نہیں ہیں اور اتنے active نہیں ہیں تو مجھے بڑا درد ہوتا ہے when i came in جب میں اندر آیا i saw one poor little girl being laid about جب میں اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک poor little girl ایک بیچاری چھوٹی لڑکی جو تھی نا اس کا ہاتھ پکڑ کر کے کوئی آگے کی اور لے کے جا رہا تھا she has trouble with her eyes she has trouble with her eyes اس لڑکی کے آنکھوں میں کوئی دکھت تھی اور تھا تو وہ دیکھنے میں unable تھی وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی پکڑ کر کے ایک بچہ آگے کی اور لے کے جا رہا تھا now i can see two more with the same difficulty اور میں نے دو انے لڑکیوں کو اسی سمسیا کے ساتھ دیکھا یعنی ان دونوں بچیوں کو بھی آنکھوں سے دکھائی نہیں پڑ رہی تھی and there is a girl اور آگے میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے ہوئی تھے crutch بچو crutch کا مطلب ہوتا ہے بیس آکھی جو دی بیانگ جن ہوتے ہیں نا پیروں سے جو دونوں وہ کندھے کے نیچے اپنے کانکھ میں جو لگا کر کے لکڑی کا لمبا لمبا چلتے ہیں نا اس کو بیس آکھی بولتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی جو ہے نا وہ بیس آکھی کے سہارے چل رہی تھی watching the others at play انہی بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی she seems to be a hopeless cripple بچوں cripple کا مطلب ہوتا ہے وہ بیچاری اپنگ کی طرح دیکھ رہی تھی انہی بچے کھیل رہے تھے اور وہ نیہار رہی تھی یعنی اس کو بھی کھیلنے کی اچھا تھی لیکن وہ کھیل نہیں پا رہی تھی دیبیانگتہ کے کارن جب میں نے یہ سب دیکھا تو مجھے بڑا درد ہو رہا تھا لکاس صاحب نے مس بیم سے کہا اب مجدار بات سنیے مس بیم لوفڈ مس بیم ہس پڑی جی جو پرنسپل تھی وہ ہس پڑی جب میں نے کہا مجھے ان دیبیانگ بچوں کو دے کر کے تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہس پڑی اور ہس کر کے انہوں نے کیا کہا سنیے اوہ نو سی سیڈ انہوں نے کہا نہیں نہیں سی ج نوٹ ریالی لیم وہ لیم نہیں ہے وہ پیر سے بکلانگ نہیں ہے وہ لنگڑی نہیں ہے دیس اس آنلی ہر لیم ڈے آج اس کا لیم ڈے ہے گوھر کیسی ہے بچوں یعنی اس کے پیر ٹھیک ہیں لیکن اسے پیروں سے دیبیانگ کا رول آج ادا کرنا ہے اس لیے آج اس کا لیم ڈے ہے the others are not blind either جن بچوں کو آپ نے دیکھا جو دیکھنی پا رہے تھے وہ آ کئی اندھے نہیں ہیں آج ان کا blind ڈے ہے جی اس بچی کا لیم ڈے ہے ان لوگوں کا blind ڈے ہے it is only their blind جی ان لوگوں کا blind ڈے ہے ارثات آج ان لوگوں کو اندھے کا رول کرنا ہے جی blind ڈے ہے یہی تو یہی تو کاراڑ ہے جو اسے سکول کو ڈیفرینٹ بناتا ہے سنیے i must have looked very surprised میں بڑا چونک گیا پھارسی لوفٹ again کیونکہ وہ پھر سے ہسی اور میں چونک گیا یہ کیا ہے مجھے درد ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے اور پرنسپل صاحبہ ہس رہی ہیں سنیے نو میں کیا ہوتا ہے this is very important part پورن کیا ہے part ہے مہتپورن حصہ ہے ارثات سارے بچوں کو جو یہ misfortune ہوتا ہے جو دربھاگ ہوتا ہے تو سب کو اندھا بننا پڑتا ہے لنگڑا بننا پڑتا ہے گونگا بننا پڑتا ہے بہرہ بننا پڑتا ہے تاکہ اس کا درد کیا ہوتا ہے وہ سمجھیں اور جب کسی واسطرک لنگڑے کو گونگے کو دیکھیں تو ان کی سیوہ کر سکیں یہیں سکھاتے ہیں اور یہیں ہمارے بدیالے کو ڈیفرینٹ بناتا ہے آگے سنیے to make our children appreciate and understand misfortune appreciate کا مطلب تعریف کرنا بڑھائی کرنا پرسنسہ کرنا اور understand کا مطلب سمجھنا اور misfortune کا مطلب ہوتا ہے دربھاگ جی misfortune کا مطلب ہوتا ہے دربھاگ جس کا bad luck بولتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو یہ بتاؤں اور یہ سمجھاؤں یا میرے بچے خود سمجھیں کہ misfortune کیا ہوتا ہے bad luck کیا ہوتا ہے we make them share in misfortune too اور ہم لوگ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کیسے bad luck میں کسی کے کام آئے کیسے کسی کے bad luck میں اس کو help کریں یہ ہم سکھاتے ہیں each term یعنی پرتیک term میں every child ہر بچے کو has one blind day جی each term کے دوران پرتیک بچے کو ایک دن ایک دن مطلب ہر بچے کا blind day ہوتا ہے one lame day ایک lame day ہوتا ہے one deaf day ایک deaf day ہوتا ہے one injured ایک injured day ہوتا ہے and one dumb day کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے ویدیالے میں پرتیک بچے کو یعنی ہر ایک term میں ایک دن اس کا blind day ہوتا ہے مطلب ایک دن اس کو آنک پہ پٹی باند کے رہنی پڑتی ہے one lame day ایک دن لگنے کی طرح رہنا پڑتا ہے one deaf day ایک دن اس کو deaf بہر کی طرح رہنا پڑتا ہے one injured جیسے گھائے لاپ ہوتے ہیں درخٹنا میں تو ایسے رہنا پڑتا ہے injured کی طرح اور ایک دن dumb یعنی اس کو بولنا نہیں پڑتا ہے ایسا رول کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ سمجھیں کی واسطرک لوگوں کو کتنی تکلیفیں ہوتی ہوں گی during the blind day blind day کے دوران their eyes are bandaged absolutely ان کی یاںکھوں پہ پٹی لگا دی جاتی ہے جس بچے اور بچے کا blind day ہوتا ہے ان کی یاںکھوں پہ پٹی لگا دی جاتی ہے and they are on their honor not to peep peep کا مطلب ہوتا ہے جھاکنا اور یہ ان پہ نربھر کرتا ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پٹی ہٹا کر کے میں جھاکوں گا نہیں یہ بچے promise کیے ہوئے ہوتے ہیں the bandage is put on overnight وہ رات میں ہی پٹی باندھی جاتی ہے so they wake blind جس سے کہ جب صبح وہ جگیں تو اندھے کی طرح جگیں ان کو کچھ دکھائی نہ دے یعنی اندھا کیسا پھل کرتا ہے وہ ایسا پھل یہ بچے کریں ہم یہ چاہتے ہیں سنیے this means that they need help with everything اس کا مطلب جب بچے سوا میں اندھے کی طرح awake کریں جگیں تو ان کو ہر پرکار کی مدد کی آؤ سکتا پڑے گی جس پرکار سے اندھے کو پڑتی ہے other children are given the duty of helping them اندھے بچوں کو یا جمعیداری دی جاتی ہے کہ جس کا آج blind ہے اس کو help کرو and leading them about اور تم اس بچے کو اس بچے جاؤ گے جمعیدار بہت کچھ سکھتے ہیں both the blind and the helpers دو نو جس کا blind ہوتا ہے وہ بھی سکھتا ہے اور جو اس کو help کرنے کے لئے ہوتا ہے وہ بھی بہت کچھ کیا کرتا ہے سکھتا ہے there is no misery about it miss beam continued miss beam نے کہا کہ اس میں کوئی misery نہیں ہے مطلب کوئی کٹھنائی اس میں نہیں ہے everyone is very kind ہر بچہ بڑا دیالو day lame day injured day deaf day dumb day یا ایک پرکار کا کیا ہے مان لو game ہے before the day is over اس سے پہلے کہ اس کا lame day dumb day deaf day سماپ تو دو even the most thoughtless child realize what misfortune is جی جو بدیالے کا سب سے thoughtless child ہوتا ہے جو سب سے لا پروا بے پروا بچہ ہوتا ہے ریالائز کرتا ہے وہ محسوس کر جاتا ہے کہ misfortune دور بھاگ کیا ہوتا ہے bad luck کیا ہوتا ہے وہ بچہ بھی سمجھ جاتا ہے جی یعنی کہنے پہ جو نہ سمجھے نا وہ کر کے سیکھ جاتا ہے اس پرکار سے بچے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں اور یہیں ہمارے بدیالے کو ڈیفرینٹ بناتا ہے آگے سنی کیا ہو رہا ہے آگے بلائن ڈی 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 ہوتی ہے نا اس کا وہ اوپیو کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے آج میں بولوں گا نہیں come into the garden صاحب آئیے بگیچے میں and see for yourself سویم دیکھ لیجیے how the children feel about it کہ بچے ان سب چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیسا محسوس کرتے ہیں جب اندھا بنتے ہیں لنگڑا بنتے ہیں گنگا بنتے ہیں تو وہ کیسا محسوس کرتے ہیں سویم بچوں سے ملیے اور سمجھ لیجیے miss beam led me to one of the bandaged girls miss جو beam تھی نا اسکول کی جو سنچالکہ تھی وہاں مجھ کو ایک bandaged girls کے پاس لے کر کے گئی جس کے آنکھوں پہ پٹی لگی تھی نا اس کے پاس مجھے لے کر کے گئی here is a gentleman come to talk to you girl دیکھو ایک بدر پروس آئے ہوئے ہیں ایک gentleman آئے ہوئے ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں said miss beam beam نے کہا and left us اور بگیچے میں چھوڑ کر کے وہ چلی گئی don't you ever peep I asked the girl میں نے اس لڑکی سے پوچھا جس کے آنکھوں پہ پٹی لگی تھی نا کیا تم کبھی جھاں کر کے دیکھتی نہیں ہو جی کیا تم کبھی جھاں کر کے دیکھتی نہیں ہو اس پٹی کو oh no see exclaimed وہ چونکتے ہوئے جواب دی exclaimed کا مطلب چونکتے ہوئے جواب دی that would be cheating اگر میں جھاں کروں گی نا تو وہ cheat کرنا ہوگا وہ دھوکھا دینا ہوگا اور ہم دھوکھا نہیں دیتے but I had no idea no idea it was so awful to be blind you can't see a thing میں نے کہا کہ سچ مچ میں بڑا بڑا ہے جی بڑا بڑا ہے اندھا ہونا آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے سکتا you feel you are going to be it آپ ایسا محسوس کروگی کہ آپ hit by something every moment کہ جب آپ ایک بھی قدم آگے بڑھا ہوگی نا تو آپ ایسا محسوس کروگی کہ میں کسی چیز سے ٹکرا جاؤں گی مجھے کسی چیز سے چوٹ لگ جائے گی آپ ایسا feel کروگی it is such a relief just to sit down اور بیٹھ جانے میں ہی بڑا relief ملتا ہے بڑا صوبدہ ملتی ہے بڑا آرام ملتا ہے کیونکہ جب آپ بیٹھ جائیں گے تب آپ کو ٹکرانے کا چوٹ لگنے کا ڈر نہیں رہے گا لیکن جب تک آپ چلیں گے تو چوٹ لگنے کا ڈر رہتا ہے میں نے ایسا سوچا اور پھر میں نے کیا کہا سنیئے are your helpers kind to you I asked میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کے جو helpers ہیں یعنی جب آپ blindے آپ کا ہے آپ آج اندھی بنی ہیں تو آپ کو help کرنے والے جو بچے ہوتے ہیں کیا وہ آپ کے پرتی kind ہوتے ہیں دیالو ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا جواب دیا سنیئے fairly but they are not as careful as I shall be when it is my turn جی ہوتے ہیں لیکن اتنے careful نہیں ہوتے جو help کرنے والے بچے ہوتے ہیں وہ اتنے careful نہیں ہوتے ہیں جتنا میں ہوتی ہوں جتنا میں ہوتی ہوں جب میں helper بنتی ہوں تو میں جتنا careful ہوتی ہوں اتنا وہ careful نہیں ہوتے سنیئے اس کا قارن کیا ہے those یعنی وہ بچے that have been blind جو blind بن چکے ہوتے ہیں already پہلے ہی are the best helpers یعنی جو بچے اندھے کا رول کر چکے ہوتے ہیں جن کا blind day بید چکا ہوتا ہے وہ جب helper بنتے ہیں تو وہ best ہوتے ہیں وہ سب سے اچھا help کرتے ہیں کیوں کیونکہ اندھے بننے کے دوران وہ ان ساری پریسانیوں کو جھیل چکے ہوتے ہیں تو یہ نہیں چاہتے کہ میرا مطر بھی وہ پریسانی جھیلے اس لیے وہ best helper ہوتے ہیں it is perfectly ghastly not to see I will see you try میں نے کہا کہ سچ مچ میں نہیں دیکھنا بڑا ghastly ہوتا ہے بڑا مطلب ڈراؤنا سا ہوتا ہے shall I lead you anywhere I asked میں نے اس لڑکی سے پوچھا کیا میں تم کو گھومانے کے لیے دھر دھر لے کر کے چلوں سنیے oh yes she said وہ نے کہا ہاں کیوں نہیں لے کر کے چلیے let's go for a little walk آئیے تھوڑی دور ٹھلتے ہیں میں نے کہا only you must tell me about things آپ کیول مجھے چیزوں کے بارے میں بتاؤ گے اس لڑکی نے جس کا blinded تھا اس نے کہا کہ آپ مجھ کو آج کیول چیزوں کے بارے میں بتاؤ گے I shall be so glad when today is over یعنی مجھے بہت خوشی ہوگی جب آج کا دن کیا ہو جائے سماپت ہو جائے یعنی میرا blinded آج کیا ہو جائے سماپت ہو جائے the other bad days can't be half as bad as this لیکن انہیں دن جب مجھے dumb day ملے گا deaf day ملے گا injured day ملے گا تو وہ بھی can't be half as bad as this وہ بھی بڑے بورے دن ہوتے ہیں اس دن میں بہت تکلیف ہوتی ہے سنیے having a leg tied up یعنی ایک پیروں کو باند دینا and hopping about on a crutch crutch کا مطلب بیس اکھی ہوتی ہے اور hop کا مطلب ہوتا ہے اچھلنا کہہ رہا ہے کہ ایک پیر کو باند دینا اور بیس اکھی کے سہارے اچھلنا is almost fun ہے نا لگ بھگ بڑا مجھدار ہوتا ہے day کرتے ہیں پیروں میں بیس اکھی لگا کر کے چلتے ہیں بڑا مجھا آتا ہے I guess having an arm tied up یعنی ایک ہاتھ کو باند دینا is a beat more troublesome یہ تھوڑا سا زیادہ کٹھنائی بھرا ہوتا ہے troublesome کا مطلب ہوتا ہے بچوں کٹھنائی بھرا ہونا یعنی بچوں جب آپ کے بھی accident میں ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے جب ہاتھوں پر bandage ہوتی ہے پٹی ہوتی ہے تو آپ کو بھی ایک ہاتھ سے ہی اپنا سارا کام کرنا پڑتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو وہیں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ہاتھ کو باند دینا injuredے کی دیرہ تو وہ باند کر کے اپنا کام کرنا بڑا troublesome ہوتا ہے بڑی کٹھنائی بھرا ہوتا ہے کیونکہ آپ دوسروں کی help کے بغیر بھوجہ نہیں کر سکتے اور اسی پرکار کے کارے جس میں آپ کو دونوں ہاتھوں کی آو سکتا پڑتی ہے آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ کو دوسروں کی help کیا ہو سکتا پڑتی ہے وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے ایک دن کے لیے deaf بننا deaf کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں deaf کا مطلب ہوتا ہے بہرا بننا مجھے بہت برا نہیں لگتا کیونکہ بہرا بننا کوئی problem نہیں ہے یعنی آپ کو ایسا رول کرنا ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ کو سنائی نہیں پڑتا ہے تو اس میں کوئی problem نہیں ہوتی ہے at least not much but being blind is so frightening لیکن اندھا بننا جو ہوتا ہے blind جو ہوتا ہے وہ برا frightening ہوتا ہے وہ برا ڈراؤنا ہوتا ہے my head x x میرا سر x کرتا ہے مطلب درد کرتا ہے چکرانے لگتا ہے all the time just from worrying that I will get hurt where are we now لڑکی کہتی ہے کہ جب blind ہوتا ہے تو میرا سر چکراتا ہے مجھے درد ہوتا ہے یہ سوچ کر کے جی worry یہ سوچ کر کے کہ کہیں ٹکرا نہ جاؤں یہ سوچ کر کے مجھے بڑا برا لگتا ہے جب میرا blind ہوتا ہے where are we now بتائیے سر کہ ہم لوگ کہاں ہیں in the playground ہم لوگ کھیل کے میدان میں ہیں I said میں نے کہا we are walking towards the house ہم لوگ گھر کی طرف چل رہے ہیں اب دیکھئے کیا ہوتا ہے miss beam یہ دری سے دیکھ لیجئے بچوں دیکھ رہا ہے وہ نا یہ gentleman ہے یہ blind والی لڑکی ہے miss beam is walking up and down the garden with a tall girl میں نے کہا miss beam ایک tall girl ایک لمبی لڑکی کے ساتھ باغ میں چہل قدمی کر رہی ہے what is the girl wearing وہ لڑکی کیا پہنی ہے my little friend چھوٹی لڑکی جس کا blind day اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ لڑکی کیا پہن رکھی ہے a blue cotton skirt and a pink blouse وہ جو لمبی لڑکی ہے وہ cotton کا skirt پہنی ہے اور pink color کا blouse پہنی ہے i think it is ملی وہ ملی ہے لڑکی جس کے آنکھوں پہ پٹی لگی ہے یا کیوال چیزوں کو سن کر کے بتا رہی ہے وہ ملی ہے what color is your hair اس کے بالوں کا رنگ کیا ہے اس نے مجھ سے پوچھا very light i said میں نے کہا بہت light color کے اس کے بالوں yes that is ملی تب تو وہ ملی ہے see is the head girl جو پرنسپل صاحبہ کے ساتھ بگیچے میں گھوم رہی ہے پھر آگے میں نے کیا کہا there is an old man tying up roses وہاں دیکھو ایک بردی بیقتی ہے وہ گلاب کے پودھوں کو باندھ رہا ہے yes that is Peter ہاں ہاں وہ Peter ہے آنکھوں پہ پٹی لگی ہے لیکھے لڑکی سب بتا ہاں وہ پیٹر ہے وہ مالی ہے بگیچے کی دکھرے کرتا ہے ہنڈرڈ سب ہیر سوڑ ہنڈرڈ سب ہیر سوڑ کا مطلب ہوا سیکڑو برس نہیں کہیں گے وہ بہت بہت بڑا ہے لڑکی بول رہی ہے اور یہ دیکھو ایک لڑکی آئی ہے جس کے بال کرلی کرلی کا مطلب گھنگرالے اس کے لال رنگ کے بال ہے اور وہ بیس آکھی کے سہارے آ رہی ہے اس نے کہا آرے وہ اور کوئی نہیں ہے بلکی انیتہ ہے لڑکی بلائن فولڈ ہے اور سب کچھ بتا رہی دیکھیں کیسے بتا رہی بلائن فولڈ ہے نا بچھو اور اس اور جب ہم جیسے آگے بڑھ رہے تھے میں نے محسوس کیا کہ دس گناہ زیادہ تھوٹفل ہو چکا ہوں یعنی دس گناہ زیادہ میں دوسروں کے پرتی اب دیعوان ہو چکا ہوں جتنا جمہدار ہوں اس سے دس گناہ زیادہ جمہدار میں ان ساری چیزوں کو دے کر ہو ہو چکا تھا تو سوچئے کہ بچے کتنے جمہدار ہوئے ہوں گے میں نے یہاں بھی محسوس کیا کہ میں ان چیزوں کے بارے میں دوسرے کو بتاؤں گا وہ چیزیں میرے لئے اور کیا بن جائیں گی روچک بن جائیں گی یعنی جیون میں جس تکلیف کو جھیلا ہے بچوں اس تکلیف کے بارے میں جب آپ دوسروں کو بتائیں گے تو بہت بہترین ڈھنگ سے بتا پائیں گے وہ ہی لوکاس آپ سمجھا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو بچیاں blind ہیں اندھے کا کردار کر رہی ہیں دیف کا کر رہی ہے دم کا کر رہی لیم کا کر رہی انجر بنے تھے لیم بنے تھے blind بنے تھے تو دوسریوں کو بہتر طریقے سے help کر سکیں گے جب مجھے سکول سے جانا پڑا سمجھ ہو گیا تھا جانے کے لیے میں نے مس بیم سے کہا جانے کا من نہیں کر رہا لیکن مجھے جانا پڑ رہا مجھے بڑا برا لگ رہا ہے آپ کے سکول سے جاتے ہوئے انہوں نے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سکول میں ہمارے پڑھانے کی سیلیم میں کچھ ہے جو آپ کو بدیالے چھوڑنے کے لیے یعنی آپ جانا چاہ رہے ہو اور آپ کو جانے سے روک رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بدیالے کے سسٹم میں کچھ ہے جو آپ کو جانے سے روک رہا ہے اور وہ ہی چیز ہم کو انہ بدیالے وں اور آپ جمہدار ناغرک بنیں گے دیس کے کام آئیں گے اور آپ کے جیسے ہی لوگوں کی آؤ سکتا ہمارے پیارے بھارت کو ہے اسی کے ساتھ ہی چٹر سماپ جائے ہند